اللہ کے بندے دعود علیہ السلام کے متعلق چند باتیں سورہ سواد کی ان آیات کے اندر ہم نے ملاحظہ کی ہیں آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو دعود کے تابعے کر دیا تھا اور جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے ان کی آواز میں اپنی آواز ملایا کرتے تھے اور دوسرے پرندے جو دعود علیہ السلام کی آواز سن کر اکٹھے ہو جاتے محشورہ کا جو لفظ آیت نمبر انیس میں موجود ہے اس کا معنی ہے کہ وہ پرندے جو سارے جمع ہو جائے کرتے تھے جب بھی دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرتے اللہ کی جو تسبیحات ہیں یہ اس قدر پاکیزہ اور عالی کلام ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں سورة القحف کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والا نیت عمل جو ہمیشہ باقی رہے گا جس کی بقا کی گرنٹی رب زلجلال دیتا ہے وہ ہر چیز سے بہتر اور بہترین امید پر انسان کو قائم کر دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ چار کلمات ایسے ہیں جو باقیات صالحات ہیں وہ چار کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو بندہ ان چار کلمات کو اپنا وطیرہ بنا لیتا ہے جنت میں ایک کلمہ کے بدلے اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے امت محمد کو سلام بھیجا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت ایک میدان ہے جو برابر ہے چٹیل میدان ہے وہاں کاشت کاری کریں وہاں اپنی فصلے لگائیں پوچھا وہ فصلے کیا ہیں کہا آپ کی امت میں سے کوئی بندہ بھی ان چار کلمات میں سے ایک کلمہ بھی کہتا ہے لا رب العالمین اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اور جنت کا ایک درخت ستر سال بھی بندہ تیزی کے ساتھ سفر کرتا رہے ستر سال تک اپنے گھوڑے کو دڑاتا چلا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے تسبیحات میں اس قدر اجائب و غرائب رکھے ہیں اسی طرح سے یہاں چونکہ جبال اور قیر کا ذکر آیا ہے پہاڑوں کا اور پرندوں کا ان کی تسبیحات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارا جہان اور ہے اور ان کا جہان اور ہے ہم پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جب وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ سب کی التجاؤں کو مشکلات کو سب کو جانتا ہے سب کو سنتا ہے سب کو دیکھتا ہے اب پرندے کس طرح کی بولی میں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ وہی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ اپنے کسی بندے کو وہ عیلہ مطا کر دے تو یہ اس کی عطا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بندے دعود اور اپنے بندے سلیمان کو یہ عیلہ مطا کیا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے وَتْطَئِرَ مَحْشُورَ پرندے بھی آ کر ان کی لے کے ساتھ اپنی لے ملاتے ہیں اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہے آپ دعا کیلئے کہ میرے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو کل سناوں گا اس وقت وہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں بڑی بہترین روایت ہے اور حسن درجہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کلیمات کی پانچ فضیلتیں بتائی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی پانچ فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ دن میں سو مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ عمال میں اتنا عجر لکھتے ہیں گویا کہ ایک ہزار گھوڑے اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیئے ہیں اتنا زیادہ عجر تو بہت سارے معاملات ہیں انشاءاللہ وہ روایت میں آپ کو کل سناؤں گا اب اس آیت نمبر اٹھارہ کے اوپر دیکھئے اللہ رب العالمین نے دو اوقات ذکر کی ہیں دو وقتوں کی بات کی دیکھنے میں آیات چھوٹی ہیں لیکن جب ان کے اوپر گفتگو کریں گے تو بات بہت لمبی ہوگی پہلا جو وقت ہے وہ ہے بالعاشی یہ اشاء سے نکلا ہے اور اشاء ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے دعوت علیہ السلام رات کے وقت بھی اللہ کی تلاوت کرتے تھے والاشراق جیسے ہم نمازِ اشراق کہتے ہیں یہ دن کا وقت ہے دن دہارے جب دن چڑھتا تو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں گویا کہ رات سے لے کر دن تک اور دن سے لے کر رات تک دعوت علیہ السلام قوت والے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں لیکن اپنی نیکی پر فخر نہیں ہے بلکہ مزید اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مزید اللہ کی تصمیحات میان کر رہے ہیں اور یہاں سے جو دو باتیں سمجھ آتی ہیں بالعاشیی سے مراد چونکہ رات ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ بھی رات کی نماز ادا کر تحجد کو اپنا وطیرہ بنائے اور اس شراط یہ چونکہ صبح کا وقت ہے فجر کے بعد جب سورہ نکلتا ہے تو اس وقت اس نماز کا وقت ہے تو بندے کو چاہیے کہ ان دو رکعات کو بھی اپنا معمول بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ فجر کے بعد ایسے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر سورہ تلو ہونے کے بعد دو رکعات ادا کرتا ہے اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول عجر عطا کرتا ہے وہ حج اور عمرہ جو قبول ہو گیا ہے اللہ اس کا عجر عطا کرتا ہے مرتویرہ محشورہ اور جو ان کے ساتھ پرندے جمع ہو جاتے ہیں اللہ ان کی صفت بیان کرتے ہیں کُلُّ اللہو عواب وہ سارے اس کے فرمہ بردار تھے لہو میں جو لہو کا ترجمہ ہے وہ اس کا مانہ ہوتا ہے اس کے لہو کا جو مانہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس کا اس کے یہ معنی ہوتا ہے اب اس لہو کے دو معنی ہے لہو کا پہلا معنی یہ ہے کہ لہو میں جو اس کا ہے اس سے مراد دعود لیے دیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ جو پرندے آ کر دعود علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ دعود علیہ السلام کے بڑے فرما بردار تھے ان کی بات مان لیا کرتے تھے پرندوں پر اللہ نے ان کو حکمت عطا کی ہوئی جیسا کہ ہم جب سیدنا سلیمان کا ذکر آئے گا تو ہدھ ہدھ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ملکہ بلکیس کے ساتھ جو ساری بات چیت ہوئی تو وہ ایک پرندے کی بدولت ہی ہوئی تھی دوسری طرف اگر لہو سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات لی جائے تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہوگا پھر اس کا معنی ہوگا کہ جتنے پرندے بھی دعود کے پاس آ کر ہی کٹھے ہوتے تھے جیسا دعود عواب تھا جو ہم نے آیت نمبر سترہ میں پڑا کہ دعود اللہ کے لیے بڑا ہی فرما بردار شکر گزار اور گناہوں سے بچنے والا نیکیاں کرنے والا تصمیحات بیان کرنے والا بندہ تھا ایسے ہی وہ پرندے بھی ایسے ہی تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اس سے کیا پتا لگتا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ بندہ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اس کے جانوروں کو بھی پہنچ جاتا ہے اس کے اردگرد رہنے والے انسانوں تک جایا کرتا ہے اور میں پھر کہوں گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہم جب دیکھتے کہ ہمارا اونٹ اڑیل ہو گیا ہے ہمارا گھوڑا سرکشی کر رہا ہے تو ہم اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں ہم اپنے مالک کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں وہاں دکھاتا تھا کہ تیرے نچلے درجے پر جس کو ہم نے تیرے انڈر کر دیا اور تجھے جس کا مالک بنا دیا اگر وہ تیری نافرمانی کر رہا ہے تو تو سوچ کہ تُو کس کی نافرمانی کر رہا ہے پھر آگے اللہ فرماتے وَشَدَدْنَا مُلْقَ ہم نے دعوت کو اگلی جو نعمت دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کی بادشاہ ہی مضبوط کر دی تھی میرے بھائی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہر بندہ بادشاہ ہے ہر بندہ بادشاہ ہے کیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی جو رات کو اپنے گھر میں ہو اور سوئے تو آرام کی نیند سوئے یہ ترمزی کی روایت ہے سوئے تو آرام اور سکون کی نیند سوئے صبح جب اٹھے تو صحیح سالم ہو اس کے گھر والے سارے آفیت میں ہو اکثر ایسا ہوتا ہے بندہ سبو اٹھتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے فنا فوت ہو گیا فنا کو اٹیک ہو گیا فنا بیمار ہے لیکن یہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سالہ بلکل ٹھیک اور سبو کا ناشتہ بھی اس کے گھر میں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں میں تو مہینوں کا راشن پڑا ہوتا ہے اس کے پاس سبو کا ناشتہ موجود ہے دوپہر کا یا رات کی بات نہیں کی صرف سبو کا ناشتہ اس کے پاس موجود ہے کہ اس کے پاؤں میں رکھ دیا اللہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے وہ بندہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعوت کی حکومت کو مضبوط کر دیا اللہ نے ان کو جس لیول پر رکھا تھا وہ نبی تھے اللہ نے ان کو بڑی حکومت عطا کی اگر ہم اپنی حکومت کے اوپر گوھر کریں تو ہر بندے کی اپنے گھر میں چلتی تو ہے وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے اللہ نے اسے روب اور دبدبہ عطا کیا ہے بقار ہے روب ہے جب یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر حدیث کہتی ہے تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے نگران بنایا ہے ہر بندہ اپنے گھر کا نگران ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا گئے گا ہم لوگوں کو کرسی کا لالچ بوت ہوتا ہے یہ جو جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ایک کرسی ہے اس کا بھی ایک لالچ ہوتا ہے جو ہمارے حلقے کے اندر ہمارے طبقے کے اندر نظر آتا ہے سیاسی لوگوں کو دیکھئے تو پوری ملک کی صورتحالات کے سامنے وزارت عظمہ کی سیڑ سنبھالنے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں بڑے فتنے ہوتے ہیں تو کرسی کا لالچ جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک لالچ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی اور صحابہ کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہ کرنا کہ میں بڑا بن جاؤں میں لوگوں کا سردار بن جاؤں کیونکہ اللہ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے در حقیقت اس سے اتنا بڑا سوال بھی کیا لائے گا آج کل جو لوگ ہیں اکثر عورتوں پر ظلم کرنے والے وہ کہتے ہیں اللہ نے مرد کو مرد بنایا مردانگی کا تقاضہ ہے ہم مرد ہیں اللہ نے ہمیں ان کے اوپر درجہ دیئے ہے میرا بھائی مانتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر درجہ دیئے ہے اس کو اللہ رب العالمین نے انچا بنایا ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر اللہ نے انچا بنایا ہے تو سوال بھی اس سے ہی پہلے ہونا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ نے سوال کرنا ہے اس کی ذمہ داری کے بارے ہم اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں یہ میں اور آپ ہم نے قوتیں ان کو پوری دیں بادشاہت ان کی پوری ہے بیٹے بھی ہیں اولاد بھی ہے تجارت بھی ہے کاروبار بھی چلتا ہے گھر میں سب کچھ آتا ہے اس کے بعد بھی اگر بندے کی بیوی اس سے دکھی ہو تو یہ بندہ بہتر آدمی نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لیاہلی تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہے اور یاد رکھئے اگر کسی بندے کی بیوی اس کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتی گلا شکوا رکھتی ہے تو وہ بندہ ٹھیک آدمی نہیں وہ بندہ اپنے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا اس معاملے پر ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے بڑے پر ماننے پر اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا دماغ یہ جملہ فراب کر دیتا ہے کہ تم مرد ہو تم عورت کے سامنے کیوں جھکو خیر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے حکمت بھی اتا کی قوت فیصلہ قوت فیصلہ اللہ نے اتا کیا ہم کہتے ہیں اکثر ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ نواز شریف اگر پانچ مرتبہ ملک کا وزیراعظم بنا ہے تو اس میں کچھ تھا کہ وہ بنا ہے حالانکہ وہ ہمارے جیسے ایک انسان کیسے بن گیا وہ وہ اس حوالے سے اتنا اس کے پاس ذہن ہے اتنی سیاست ہے ہم اس کے لیول کے نہیں آپ تجارت کرتے ہیں مجھے تجارت کی علیف بے کا بھی ہو سکتا پتہ نہ ہو جس انداز سے آپ کرتے ہیں میں تفسیر آپ کو پڑھا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس فیلڈ میں نہ چلتے ہوں تو ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ ہے اللہ نے ہر بندے کو حکمت دی ہے دعوت علیہ السلام کو بھی حکمت ملی مجھے اور آگ کو بھی حکمت ملی ہے اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں ایک لمحے کے گناہ کے چستے کے لیے رب کی جنت کا سودھا نہ کرے مو اٹھائے اور لوگوں کے پیچھے لد کر چلا جائے نہ اسے یہ حساس ہو کہ میں سنت کی مخالفت کر رہا ہوں نہ یہ حساس ہو کہ میں رب کی بغاوت کر رہا ہوں نہ اسے یہ حساس ہو کہ میں سرکشی کی رستے پہ چل رہا ہوں یہ کیسا اقل مند آدمی یہ تو بے وقوف ہے کہ جس کے پاس آنکھیں موجود ہیں دل موجود ہیں کان موجود ہیں لیکن نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اندہ بھونگا اور بہر وآتیناہ الحکمہ ہم نے اسے حکمت بھی اطا کی حکمت کا معنی آپ اقل مندی کر لیں حکمت کا معنی آپ اقل مندی ہم نے اسے اقل مندی اطا کی لیکن جو اس کا بڑا معنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کو نبوت اطا کی پھر نبوت کے جو اسرار اور رموز تھے اللہ نے ان کو بیان کرنے کی قوت اطا کر دی اور آگے ہے وَفَسْلَ الْخِطَاب اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی اس کے بھی دو معنی ہیں اس کے دو معنی ہیں پہلا معنی ہے یہ کہ فیصلہ کرنے کی قوت اللہ نے عطا کر دی اور یہ ہونا چاہیے اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں معاملہ فہمی عطا فرما حکمت عطا فرما تاکہ ہم فیصلے کر سکیں تو بہتر فیصلے کر سکیں زندگی کے کسی بھی مول اور دوسرا معنی ہے اس کا یہ ہے کہ بات لمبی نہیں کیا کرتے تھے ہماری طرح بات لمبی نہیں مختصر اور جامع بات کیا کرتے اور یہی چیز اللہ کے رسول کے پاس بھی موجود تھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مجھے جوامِ الکنم دیئے گئے ہیں چھوٹی بات لیکن اس چھوٹی سی بات کو یوں کہہ لیں کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو اس کی چھوٹی سی مثالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے المؤمن مرعط المؤمن تین لفظیں حدیث کے المؤمن مرعط المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس حدیث میں غیبت کا درست بھی ہے کہ غیبت نہیں کرنے اس حدیث میں دوسرے کے عیوب کو چھپانے کا بیان بھی ہے کہ دوسروں کی عیب ظاہر نہیں کرنے اس حدیث میں دوسروں کی عزت اور سلامتی کی حفاظت کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے آپ اس پر بحث کرتے ہیں یہ تین لفظ آپ کو ہو سکتا ہے تین سو مسئلے بتا دیں تو یہ چیز جو ہے یہ انبیاء کو اللہ نے خصوصی طور پر عطا کی ہوتی ہے اور عوامی سطح پر کچھ لوگوں کے پاس یہ قوت موجود ہوتی ہے اور جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر